امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اگر ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں جتنی گن کی پریشانی ہے تو کفی تکلیف ہے اگر کوئی بات آپ کو پسند نہیں آتی یا کوئی غلطی گتائی ہوتی ہے تو سب دیکھیں کوئی مطلب کہ اتنا زیادہ تو بڑا نہیں ہے سب گناہوں کے بکلے ہیں تو بہت بات کہنے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ بہت سی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری میسیج کا جواب نہیں دے رہی یہ نہیں وہ نہیں تو ایسی بات نہیں ہے پوری کوشش کی جاتی ہے سب کو ٹائم دیا جائے اور سب کی بات سنی جائے تو اگر آپ کو کوئی اس قسم کی پریشانی آئی ہے تو اس کے لیے آپ کی بہمات سکتی ہے لیکن پوری کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی جل سے جل بات بھی سنی جائے آپ کا جو بہت مسئلہ ہے اس کے لیے بات ہو اور کبھی مسئلہ آپ کو کسی قسم کی نام نہیں دی نہیں ہو آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت خود پیارا دیکھیں گھروں میں بہت ساری پریشانی ہوتی ہیں میاں بیوی کی پریشانی ہوتی ہے بچوں کی پریشانی ہوتی ہے رزق کی تنگی ہوتی ہے اپنے پیارے ناراض ہوتے ہیں کوئی مو بنا کے بیٹھا ہوتا ہے کوئی روٹھا ہوتا ہے کوئی آپ کی کسی گلتی کی رہ سے ناراض ہوتا ہے کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ عمل لازم کریں آج یہ وظیفہ میرے ایک بہت پیاری بہن ہے تو میں نام تو نہیں لوں گی لیکن ان کا بس اتنا حوالہ دوں گی کہ وہ لندن میں رہتی ہیں تو ان کے لئے میں وظیفہ بتانے لگی ہوں آپ سے محبت کا آپ سے چاہت کا وظیفہ ہے اور وہ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ جب ہمارے گھر میں لڑائی بغیرہ جھگڑے بغیرہ شروع ہوئے تو پھر آہستہ آہستہ رزق کی تنگی بھی آنا شروع ہوگی تو بس اس چیز کا یہ خیال رکھیں کہ جب آپ کی آپ سے جھگڑے ختم ہوں گے تو رزق بھی آپ کا آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں اس گھر پہ لند کرتے ہیں جب لڑائی جھگڑا گالی گلو جی ہے گستاخی وغیرہ ہو رہی ہو رہی ہے تو بتمیزی ہو رہی ہو تو اس چیز کا خیال رکھیں آج کی بہت پیاری احادیث کے بعد وظیفہ آپ کو میں بتاؤں گی اور میری بہن بہت شکریہ آپ کا آپ نے اس قابل سمجھا حسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے بچوں کی پانچ آتیں بہت پسند ہیں وہ رو کر مانگتے ہیں اپنی بات بنواتے ہیں وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور اور تکپر کو خاک میں ملا دیتے ہیں جو مل جائے کھا لیتے ہیں زیادہ جمع یا سخیرہ کرنے کی خوص نہیں رکھتے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں پھر صلاح کر لیتے ہیں یعنی دل میں خسد بھوز اور کینہ رکھتے ہی نہیں مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ دنیا فانی ہے ختم ہو جانی ہے اور کوئی اس کو نہیں روچ سکتا سوائے اللہ کے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے فرمان اور اپنے بہن بھائیوں سے یہی کہوں گی کہ یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں اپنے ذہن میں رکھا کریں اور اس کے ساتھ عمل جو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں پریشانی آپسی محبت رزقہ اصول اور حاجت یہ چار چیزیں ایسی ہیں جسے انسان ہر وقت کھیرا رہتا ہے رزق کی تنگی پریشانی انسان کو اس حد تک مجبور کر دیتی ہے کہ وہ گناہ جیسے بڑے بڑے جو کام ہیں ان کو کرنے سے بھی اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں سب سے پہلے وظیفہ رزق کی تنگی کا جتنی آج کل معاشرے میں پریشانی ہیں بہت بڑا مسئلہ رزق ہے ترقی ہے تو یہ وظیفہ چلتے پرتے بھی کر سکتے ہیں اور اگر عمل کی طرح کرنا ہے تو فجر عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اول آخر دروشیف کے بعد جو میں آپ کو آیت مبارکہ بتاؤں گی وہ آپ پڑھیں ٹھیک ہے تو صرف آیت مبارکہ سات مرتبہ آیت مبارکہ سات مرتبہ الحمدللہ رب العالم بس یا لطیفو ایک سو گیارہ مرتبہ یا لطیفو آپ چلتے پرتے وظیفہ کرنا ہے تو پڑھیں لیکن وقت مقرر پر اگر آپ تین دن یہ وظیفہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے وظیفے کی میاد تین دن ہے اگر عمل کرتے ہیں تو یہ تین دن آپ کو کرنا پڑتا ہے وظیفہ آپ کبھی بھی کسی وقت چلتے پرتے یا لطیفو آپ پڑھ سکتے ہیں ترقی ہے مقصد کسی بھی قسم کا مسئلہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو یہ وظیفہ ضرور کریں فجر کی نماز یا عشاء کی نماز کے وقت آپ یہ وظیفہ کریں اپنے پاس تھوڑی سی مٹھائی میٹھا دودھ اس طرح کی چیز پاس رکھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ وظیفہ وہ لوگ دیکھیں دودھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو کسی جانور کو پلانا پڑے گا اگر آپ کو میٹھا استعمال کرتے ہیں یا کوئی میٹھائی پر استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی فیملی کو کھانے پڑے گی یا کسی قریب کو دینی پڑے گی ٹھیک ہے ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھئے گا اگر شادی کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ سے محبت کے لیے گھرے لوگ پریشانیوں کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی جیسے لڑائی ہو جاتی ہے نچاکی ہو جاتی ہے اس کے لیے گھرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ میٹھائی پر کریں میٹھے پر کریں چینی پر کریں تو بہت آل ہے رشتوں کے حصول کے لیے ہیں کہ اگر آپ یہ چینی حشات کو ڈال دیں وظیفہ کر کے تو یقین مانیں رشتوں کی لائن لگ جائے گی اور ایسے آلالہ رشتے آئیں گے کہ آپ کی سوچ اگر کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ ہے کوئی تکلیف ہے یا کوئی حاجت ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ساری مشکل پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ دیکھئے گا کہ کتنی جلدی آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی اور رمضان کی تو احمد آمد ہے الحمدللہ رمضان و مبارک میں یہ وظیفہ کریں تو یقین مانیں آپ سال میں زندگی میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ لازم کریں وقت مقرر میں نے آپ کو بتا دیا پاک صاف ہو کے خوشبو لگا کے وظیفہ کریں کیونکہ جو مکلین ہوتے ہیں جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں خوشبو بہت کیونکہ ان کی غزہ ہے تو اس وجہ سے آپ یہ وظیفہ لازم کریں کسی بھی مقصد کسی بھی پریشانی کے لیے آپ جب وظیفہ کر لیں جو بھی آپ نے میٹھا پاس رکھا ہے دودھ پاس رکھا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں پاس رکھیں تو اس کے پر آپ دم کریں ٹھیک ہے دم کر کے وہ آپ جس سامینہ نے آپ کو بتایا ہے کسی غریب کو تقسیم کر دیں یا خود کھا لیں یا گھر کے جو فرد ہیں ان کو کھائے کوئی رشتہ دار کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں تو آپ یہ ضرور کیجئے گا اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اسی غریب کو کوئی کھانا کھلا دیں اس پر دم کر کے وہ کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں کسی جیسے یہ رمضان کی آمد ہے مشروع بنتے ہیں کوئی جوسز بہر ہوتے ہیں اس میں بھی آپ استعمال کر کے وہ گھر میں اپنے فرد اپنے فیملی کو جو ہے پلا سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو جب وہ آئیں ملنے کے لیے تب کسی گھر میں مٹھائی بھی جوا سکتے ہیں رمضان کے لیے کوئی چیز بھی جوا سکتے ہیں تو یہ عمل ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دباؤں میں یاد رکھیں گا گل وظیفے کے کسی بھی عمل کی سمجھ نہیں آتی تو دس ہزار مردوں کچھیں آپ کی بہن ضرور جواب دے گی اور اپنا خیال رکھیں دباؤں میں یاد رکھیں جزا کر اللہ خیرہ